بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ہائی کمیشنر او پاکستان آٹوہ میں ہز ایکسلنسی جہاندید اکبر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ اس شام کا مقصد کوئی سیاسی یا کسی اور مقصد کے تحت یہ شام منقض نہیں کی گئی but ہمارے جی ٹی اے میں پاکستانی کمیونٹی کی ہر دل عزیز شخصیت جب دل کی بات آتی ہے تو ایک ہی شخصیت ہے دل محمد صاحب انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس پریزنس سے فائدہ لیا جائے اور جیسے کہ آپ کا معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان بہت سے چیلنجز سے گزر رہا ہے اور اشت ضرورت ہے کہ ہم سب مل کے اپنے آئیڈیز اپنے ویژنز حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر کریں اور لاحے عمل بنائیں کہ ہم کس طرح سے پاکستان اور حکومت پاکستان کے ساتھ اپنی مدد اپنے ویژن اور اپنے آئیڈیز شیئر کریں تاکہ ہم ان چیلنجز سے what پاکستان is going through right now we could help in our capacity as a canadian how we can pursue our mps in our areas to see how they can help پاکستان in terms of rehabilitation of a very disastrous earthquake in Balochistan can you imagine the 7.7 on the retro scale disastrous but alhamdulillah we are a nation of ancestry we fought many challenges in the past and we will inshallah make sure that people are looked after inshallah toh aaj ki is sham ka maksad ek toh in se mulaqaat karna and secondly is to hear what his excellency wish to brief us a little bit and if you have any idea or you want to share something with his excellency with the staff of the consulate office here mashallah all the executives are here aaj ki is mehfil mein high commissioner sahab humare dhrmian community ki bady wo shaksiyatیں mوجود ہیں جو پچھلے چالیس یا پینتالیس برس سے community کے ساتھ ہیں pioneers ہیں ہمارے اور نئی breed کے لوگ بھی ہیں جو آج کل سیاسی اور معاشی طور پر اپنا مقام بنا رہے ہیں میڈیا کے حضرات بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اب میں چاہوں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی صحاب اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہوں تو دو منٹ میں آپ کو دوں گا آئیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے کہ اس وقت جو موجودہ سیچویشن ہے پاکستان میں سیاسی اس کو نہ بنائیے گا 皙ی ڈیو دوں گا دے مہیں دل ڈیو مہممد مگو ڈیو ڈیو مہممد each because i would like to give as much as input from you the whole idea is to get you involved in today's evening. قرنل عزت صاحب. اسلام علیکم. یہ دو منٹ کی speech تو نہیں ہو سکتی. اس سے نہیں کہا جا سکتا. لیکن دو منٹ میں میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کروں. سب سے پہلے بہت خوشی کا موقع ہے کہ اکبر زیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اکبر زیب صاحب کی جو personality ہے وہ ایسی ہے کہ ہم سب کے لیے i think we are all going to miss him once he is away from us. یہ ایسی شخصیت تھی کہ he was accessible to all. he was a man who was very humble. he was a man who would care for everybody and who would gladly listen to you with patience. تو یہ بہت بڑی ان کی خاصیت تھی and i think he was a dynamic and a very very impressive diplomat. we are certainly going to miss him. now جو آج کل کی situation ہے پاکستان کی جو خان صاحب نے کہا اس کے لیے briefly میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس جو ہماری leadership ہے اس میں کمی ہے جرت کی. moral and physical. اس کے علاوہ اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر مارل اور فیزیکل جرت آ جائے جس کو courage کہتے ہیں ہم. فیزیکل اور مارل courage میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. یہ دونوں قسم کی اگر یہ جرت ہو. اور امانداری سے آدمی ملک کے لیے کام کرنا چاہے. ملک کی بہتری چاہے. نہیں ہے کہ ہم یہ معاملات کو سیدھا نہیں کر پاتے. یہ جو all parties conference ہوئی ہے. this is all to my mind a hoax. یہ کبھی کمیاب ہو نہیں سکتی. we've got to recognize کہ دشمن ہے ہمارے اندر اور اس دشمن کو ہمیں ختم کرنا ہے. اور وہ ختم ہوگا ان کے ساتھ جب جنگ ہوگی تو. ان کو لڑائی لڑنا پڑے گی ان کے ساتھ. we've got to finish them with force. اور یہ ہمارے پاس بے انتہا مثالیں ہیں دنیا کی تاریخ میں. latest جو ہے وہ سری لنکا کی ہے. انہوں نے اپنی insurgency کو force کے ساتھ آرمی کے ذریعے ختم کیا. اور بڑا effectively ختم کیا. اس کے پاس ہمارے پاس چائنہ کی مثال ہے. بہت ساری مثالیں ہیں. تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ان کے ساتھ اور negotiate کریں. negotiate بھائی کیا کروگے. کیسے کے ساتھ بیٹھوگے. اس کے ساتھ بیٹھوگے جو آپ کی constitution کوئی نہیں مانتا. اس کے ساتھ بیٹھوگے جو مسلمان ہی نہیں ہے. کون سا اسلام کا کام کیا انہوں نے یا اسلام کو اسلام کا پرچار کر رہے ہیں. کچھ نہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا یا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ان سے negotiate کرنا ہے. انتہا کی غلطی ہے. اور میرے خیال سے ہماکت ہے. تو it is high time کہ ہم یہ recognize کریں کہ ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے we've got to pick up some courage and go all out to eliminate this insurgency with all the force at our hand. him. آپ کا جانگے ہو مرحول ڈاکنے والی غلط ، اے جانگے کی کار obey خیالوں پڑے ہرو جو وہ وہ چکاری کرچ پente کے لیے جو ر 순간vان کا ہے. رہی مسئل پانی، والی وہ ڈاکنے والوڈی شروع ہے اس نے ملوڈ ق rewards کی خاطف ان کی شاری حالتے ہیں ہم تکرام حرار ہیں ہم کسر کے ساتھ با ہے اور ہم انا ملتا ہے ہم ان کیابلے ہیں کسی چل کسی میں ہم اس کے ساتھ اگر من کنیوا کنیوا کشنی بھی کوشل وی مجھے ہم تا جانب ازم گندل صاحب we have وقار گندل and mashallah we have لطافہ صدیقی صاحب we have بدر منیر چودری فرمہار پاکستان and representative of جیو تیلیویزن میرے درخواست کروں گا لطافہ صدیقی صاحب سے کہ آئیں اور دو من اپنی خیلات کا اظہار کریں لطافہ صدیقی صاحب is involved with your excellency with the voice of america and also he publishes english language canadian asian news very popular english newspaper آئی تشریف لائی ہم لوگ تو his excellency ہمارے high commissioner صاحب کو سننے آئے تھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمیں بھی کچھ کہنا پڑے گا لیکن جیسے کہ بشیر صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہماری آپس کی بات ہے اور اس میں ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں آف دریکارڈ بھی ہو سکتے ہیں ہمارے جو کنسن ہیں وہ ہم اپنے ہائی کمیشنر صاحب سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ بہت سارے ہائی کمیشنر صاحب آئے ہیں he is the top ڈپلومیٹ in canada آف کورس تو مجھے کوئی مجھے جو اکبر زیف صاحب نے جتنا امپریس کیا ہے جتنے شرافت ان کے پاس ہے اور جتنی تمیز تہذیب ہے میرا خیال شاہر دوسروں کے حصے میں نا آتی ہو لیکن بہرحال جو بھی یہاں ڈپلومیٹ آئے ہیں بہت سبھی بہت اچھی رہے ہیں لیکن میں جو اپنا concern ویری بریفلی دو منٹ کے لیے کہا گیا ہے میں اگر اس سبجیکٹ کو نہ جانتا ہوتا تو شاید نہ کرتا لیکن میں اپنے ہائی کمیشنر صاحب سے شیئر کروں گا کہ جو آئی ایم ایف کا issue ہے یہ بڑا سیریس ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ third world countries میں جب آئی ایم ایف کو grant دی جاتی ہے تو ایک ایک پرسنٹ پہ interest دیتے ہیں ہم نے چار پرسنٹ پہ لیا ہے اور اب ہمیں چونکہ ان کی conditions are so tough وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی bad economy ہے تو اس سے فائلہ اٹھایا انہوں نے اور ہمیں ہر تین مہینے کے بعد گیس اور بجلی پہ قیمت بڑھانی پڑے گی پانچ پرسنٹ اور جو ابھی آپ نے ایک تھوڑا سا tailor دیکھا ہے یہ پرائز شد واپس آ جائے گی یہ جو اتنا concern ہے میں ہی نہیں بلکہ سارے پاکستانی جو یہاں بیٹھے ہیں جو پاکستان میں وہ بھی پریشان ہیں کہ اس بہران کو کیسے دیا جائے اور میں نے بس اپنی بات ختم کروں گا کہ ایک ٹیلیویجن پہ ایک پروگرام تھا ایک host صاحب کہہ رہے تھے کہ کراچی میں سیون پوائنٹ فور کا magnitude کا ارت کو ایک آیا لیکن وہ خاموشی سے گزر گیا لیکن شاید یہ جو پریز کا اور ایم اف کا جو ارت کو ایک آیا ہے اس سے نمٹنا زرہ مشکل ہوگا بس یہ ہی میرا concern ہے thank you very much بہت بہت شکریہ لیتا بہت صدقی صاحب we have a good news to share you know that the national carrier pakistan international airlines is bringing the fourth flight انشاءاللہ i believe 23rd of november موزین صاحب 7th of november we'll have a fourth flight direct flight from toronto to pakistan at current you know that we have three flights tuesday friday and sunday so the fourth flight will be flying انشاءاللہ on thursday as well so you have four days during the week to fly to pakistan support your national carrier میں چاہوں گا کہ اب چونکہ بات ہو رہی ہے national carrier کی ہمارے country manager جناب معزدین صاحب یہاں موجود ہیں ان سے چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور تھوڑا سا ہمیں بتائیں بریف کریں اس اکسنسی اکبازیف صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ ٹورنٹو آنے کا اور ادھر ٹائم دینے کا ہم لوگوں کو دل صاحب کی دعوت پہ آپ آئے اور دل صاحب کی مہربانی کہ ہم سب کو یہاں پہ انوائٹ کیا انہوں نے اور ایک اچھی شام آپ کے ساتھ ہم لوگ گزاریں گے اور اچھی یادیں لے جائیں گے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے جو کہ ذکر کیا انہوں نے میں پیائی کی بات ابھی نہیں کروں گا میں یہ سمجھتا ہوں سارے مشکلات کا ایک حل ہے صرف ایک حل آج ہم اپنے عمال صحیح کر لیں جس چیز کو دوسرے کے لئے بری ہے وہ اپنے لئے اچھی ہو جاتی ہے آج ہم اہد کریں سب لوگ کہ جو چیز بری کسی کے لئے بھی ہے وہ میرے لئے بھی ہے جو اچھی دوسرے کے لئے میرے لئے بھی ہے اور اپنے عمال کا شروع جو اس کا کریں اپنے گھر سے کریں حدیث قرآن ہر کوئی بڑے روانی سے بیان کر رہ ہوتا ہے کتنے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں صرف ایک دفعہ سوچیں اور آج اپنے عمال صحیح کرنے میں قسمیہ یہ بات کہتا ہوں کہ 99.999% آپ کے ملکی ختم ہو جائیں گی اور اپنے کمیونٹی کی بھی ختم ہو جائیں گی اپنے ملک کے بھی اور جہاں تک پیائی کا تعلق ہے بڑے برے حالات میں جال رہی ہے پھر بھی ان حالات کے باوجود اللہ تعالی نے اتنی courage دی کہ ہم نے ڈیسیجن لیا چوتھی فلائٹ شروع کرنے کا اور وہ یہ نہیں کے اوورنائٹ ہوا تین چار سالوں سے سٹیڈی کرتے چلے آ رہے تھے اور ہم نے یہ دیکھا کہ بہت زیادہ سپورٹ ہمیں ہماری کمیونٹی نے دی تو اس کا ہم نے فائدہ اٹھایا کینیڈین گورنمنٹ سے جا دی جو کہ یہ نہیں دیتے تین سے زیادہ کی لیکن ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھ کے انہوں نے ہمیں پانچ فلائٹوں کی جازت دی ہوئی ہے چاہت ہم بھی ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اگر سپورٹ رہی تو پانچ فلائٹ بھی شروع کر دیں بہت شکریہ آپ لوگ کس کس ہم 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 پہلے پہلے ٹیبل بھی یہی بات کر رہے دیں ہم 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 پاکستان has great potential keep your faith and hope and اللہ سبحان و تعالی in our ability will come out انشاءاللہ in flying colors میں کونس جنرل office گندل صاحب سے بجارش کروں کہ آپ تشیف لائیں آئیے گندل صاحب and say few words عوض باللہ من شہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن رحیم اسلام میں کونس لیٹ کی طرف سے ہائی کمیشنر صاحب کو خوش حمدید کہتا ہوں اور میں دل محمد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک خوبصورت شام آج منقت کی تو اب جو ہم سارے پوائنٹ اٹھائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو حکومت کا موقف ہے اور جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ہائی کمیشنر صاحب اپنے خطاب میں آپ کے سامنے پیش کریں گے تو میں بس اتنا ہی مختصر شکریہ ہلو آہ ٹھیک ہے سابر یہیں رہنے دوست کو اب میں خدارش کروں گا جناب ہمارے سی پی ایف اے ای ویری پرومنٹ ارگنزیشن کینیڈا پاکستان فرنکشپ اسوسییشن مسٹر احسن قریشیز جو ہمارے صدر ہیں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہر کریں جی اسلام علیکم لیڈیز و جنرلمن بشیر خان صاحب سرپائزز دیتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے بھی کچھ بولنا بڑے گا شاید دل صاحب آپ نے کچھ کیا اکبر صاحب شکریہ بیرے مچ پر کمی پاکستان پاکستان ہے میں پتہ نہیں اب کیا میں کہوں ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے سوری مجھ سب لیکن یہ ایسے ہوتا نہیں ہے یہ تو دعائیں تو پتہ نہیں پچھلے چودہ سو سال سے مانگی رہے ہیں اس کے لئے تو جو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا میں غلط ہوں کہ جب تک structure بنے اور چیزیں نہیں ہوتی ہم لوگ بیٹھیں یہاں پہ چالیس سال مجھے ہو گئے ہمیشہ پاکستان کا کہہ جو بھی خیال لہتا ہے دل رہتا ہے میری وائف کی فیملی ہے فورٹی فائی ویرز ہو گئے ہمیشہ جاتے ہیں کچھ نہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کریں میرا اپنا خیال چیزیں جہاں یہ اسے چلتی ہیں all over the world it doesn't happen these people started doing it but everybody should keep on doing something i remember somebody mentioned few years back that they said this guy he was working in office he was not working he was saying پاکستان مین حلات بڑے خراب every little time he is going here going there پاکستان میں حلات بڑے خراب پاکستان میں حلات بڑے خراب تو ایک سینئر سے بزرگ انہوں نے کہا اس کی طرح کمر تھپ تھپ آئی انہوں نے کہا دیکھو بیٹا 1947 میں پاکستان میں حلات بڑے خراب تھے چلتا رہا 58 میں پتہ نہیں مارشل آیا پاکستان میں حلات بڑے خراب تھے چلتا رہا ابھی بھی اور بھی حلات ہیں تم اپنا کام کرتے جاؤ بیٹھو اے نہ رہو کہ حلات خراب ہیں اور جب بیٹھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ضروری ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے اپنی طور پہ کہلیں کہ ہم لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں لیکن پاکستان کی صورت حال کو دیکھتے ہوئے خاص طور پہ جو انرجی سیکٹر میں تھا میں اور میرے دوست ہم لوگ نے شروع کیا پاکستان میں سولر انرجی پاور کا بزنس مجھے چوٹ لگی تھی اس لئے میں چار مہین سے ہوں لیکن میرے پارٹنر وہی ہیں آمدل اللہ یہ going ahead going ahead we have not touched the government yet because we feel that first we will get our feet wet well anchored then we'll see but thank god around forty five projects chote chote already they are on and we are going mostly in tube wells ہم apni کوشش kar bridges میں sammjp ю lok apni koshish کوشش کریں سر دعائیں مانگیں اچھی پاتھ ہے ہم سب مانگتے ہیں لیکن پریکٹیکل ہونہ ضروری ہے سوش پاکستان پاکستان is the one of the best place to invest money you know جب بھی کوئی بات ہوتی ہے یار بشیر بھائی کہاں پیسے لگوا ہوگے کوئی پتہ نہیں ہے میں نے کہا یار پاکستان دنیا کا ایک بہترین ملک ہے اگر آپ نے invest نہیں کرنا مگر دوسروں کو تو discourage مت کرو یار الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے but you hear and see it's a media campaign against پاکستان پاکستان کو بڑے challenges ہیں but inshallah will come out we will inshallah we're a nation of resilient and we will fight all these challenges inshallah in a short period of time اب میں دعوت دوں گا جناب مشتاق انجم صاحب کو جو ہماری کشمیر welfare society کے صدر ہیں اور بڑے سرگم رکن ہیں ہماری ٹورنٹو کی community کے اور ابھی حالی میں یہ پاکستان سے یہ اپنے فیملی کے ساتھ ٹرپ لگا کر واپس تشریف لائے ہیں پچھلے جمعہ کے روز اور اتنے کھانے کھائے انہوں نے اتنا enjoy کیا انہوں نے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے آئیے مشتاق صاحب اور سچ سچ بتائیے پاکستان نے کتنا enjoy کیا آپ نے بشیر صاحب نے اچھانک بلا کے مجھے تھوڑا سہران کر دیا ہے پاکستان میں تو جو چل رہا ہے جی وہ پچھلے ساٹھ سال سے چل رہا ہے اور وہاں میں نے دیکھا ہے کہ ہر آدمی رو رہا ہے لیکن ہر آدمی کھا رہا ہے اور کسی کو کچھ پرواہ نہیں ہے وہاں آپ کسی بیکری میں جائیں رش لگا ہوا ہے وہاں آپ کو باری نہیں مل رہی کسی ریسٹورنٹ میں جائیں آپ کو بیس منٹ کی ویٹ ہے پارکنگ بلٹ میں پر ہیڈ میرے خیال میں منیمم منیمم جو اچھے ریسٹورنٹ سے سیون ہنڈرڈ روپیز لیتے ہیں لیکن اتنا رش ہے اور لوگ رو رہے ہیں مہنگائی ہے مچلی والے کے پاس ہم گے ایک سو اٹھارہ نمبر مجھے ملا آپ انتاظہ لگائیں تو بہر ہمیں ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے جی انتہائی خلوص سے انتہائی نیک نیتی سے اور اگر وہ کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان کا کچھ نہیں بے بڑھنے والا بہت شکریہ آپ کا سلام علیکم مشتاق صاحب is a very successful travel agent and they cater for the hajis and عمرہ پہ جو جاتے ہیں ان کے لیے اور سب سے بڑا گروپ کینیڈا کا ان کی فالکن ٹریول arrange کرتی ہے keep up the good work مشتاق صاحب اب میں چاہوں گا کہ میڈیا میں سے آزم گوندل صاحب ہمارے تشریف فرما ہیں آئیے تشریف لائیے اردو ٹائمز اور عوام کے یہ ایڈیٹر ہیں اور بڑی کامیابی سے انہوں نے تھوڑے عرصے میں اس اخبار کو جو کہ پچھلے ستائیس اٹھائیس برس سے پورے شمالی امریکہ میں پبلش کیا جاتا ہے آزم گوندل صاحب عزت مہمان کو بہلا کم کرتے ہیں کہ اس کے عزاز میں الحمدلہ اتنی دل بھائی نے اچھی محفظ سجائی ہے تو بڑی خوشی ہے ان سے مل کے اور ان کے بارے سن کے اور زیادہ خوشی ہوئی ہے اتنے اچھے انسان ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے لئے انبیسٹر کا کام کر رہے ہیں باقی پاکستان کے بارے سب لوگ اپنے اپنے خیال کا اظہار کر رہے ہیں تو اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے ہمارے بلوچی بھائیوں کی مدد کرے کہ ان پہ بہت کڑا وقت آیا ہوا ہے تو ہمارے ملک کے لئے دعا کرنی چاہیے ہمیں اللہ پاک اس کے لئے بہتری فرمائے اور جو کچھ ہو سکے اپنے حال تیز سے ڈالن چاہیے تینکیو تینکیو ویری مچ آزم گوندل صاحب میں گستاکی کی معافی چاہوں گا ازغر گولو کو میں نے گوندل کہہ دیا تھا ازغر صاحب بہت بہت معافی چاہوں گا سوری اب میں زحمت دوں گا ہمارے درمیان ہمارے میڈیا کے بہت سے ہمارے دوست اور کولیکس بیٹھے ہوئے ہیں نائم چودی صاحب یہاں تشریف فرمائے نائم بھائی تینکیو ویری مچ پر جوائننگ اس درتی سونی پاکستان ویری پرومنٹ ٹیلیویجن پروگرام کمس آن سیٹی اور ناو ان چیکس آہ بدر منیر صاحب اقبار پاکستان کے ہمارے ایڈیٹر ہیں اور آہ تھوڑے عرصے میں انہوں نے بہت محنت کر کے اپنا ایک مقام بنایا ہے اور جیو ٹی وی پر ابھی حالی میں انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے اوہ کینیڈا میں نے مبارک بات دینا چاہوں گا مجھے خوشی ہوتی جب کوئی میرا دوست اپنی فیل میں ترقی کرے تو بدر بھائی آپ کے خیالات بہت شکریہ بشیر خان صاحب آپ کو فالو کرتے ہیں آپ اتنا آپ کا ایک جد و جہد کا سفر ہے کامیاب سفر ہے اور یہ منزلیں آپ مزید تیہ کرتے رہیں بہت شکریہ بلانے کا میں سب سے پہلے تو دل صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے آج کی محفل سجائی سفیر پاکستان جناب اکبر زیب صاحب کے لیے یقینا جیسے لطاف صاحب نے کہا کہ کافی ہم نے سفیر دیکھے ہیں لیکن ایک شریف نفس اور بہت ہی اچھا نفیس قسم کے شخصیت کے مالک اکبر زیب صاحب ہمیشہ اچھا لگا کہ پاکستان بلکہ حکومت پاکستان اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جو وہاں کے نمائندے ہیں وہ یہاں جب تشریف لاتے ہیں تو ہمیں ریاست پاکستان کے نمائندے لگتے ہیں حکومتوں سے تو اختلاف ہوتا رہتا ہے لیکن ریاست سے کوئی اختلاف نہیں ہے اور آپ کا احترام محبت اور آپ سے جو اخلاص ہے ہمارا وہ ہمارے دلوں میں بستا ہے دوسرا پاکستان کے بارے میں بات ہو رہی ہے مایوسی کی باتیں تو آج نہیں ہونی چاہیے چوبیس گھنٹے پڑے ہیں ہم پاکستان کی خبریں سن کے مایوس ہوتے ہیں تکلیف ہوتی ہے لیکن آج جو ہے وہ جہاں سحیل رانہ صاحب بیٹھے ہیں وہاں تو میوزک کی اور محبت کی باتیں ہونی چاہیے تھیں آخر میں امجد اسلام امجد کا ایک دو شیر جو ہیں وہ میں سنا کے مایوسی کی بجائے محبت کی بات کروں گا کہ محبت ایسا نغمہ ہے ذرا سی جھول ہو لہمے تو سر قائم نہیں رہتا محبت ایسا نغمہ ہے ذرا سی جھول ہو لہمے تو سر قائم نہیں ہوتا محبت ایسا پودا ہے تب بھی سبز رہتا ہے کہ جب موسم نہیں ہوتا اور محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا بہت شکریہ ہمارے درمیان ہمارے کونسل آفیس کے اکبر عادل صاحب بھی ہم تشریف فرما ہیں اور ہمارے بہت ہی مخلص اور جس محنت سے لگن سے یہ کمیونٹی کو اپنی خدمات دیتے ہیں شاہ صاحب keep up the good work we thank you for that اب میں جناب راشتی صاحب سے مدارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں راشتی صاحب he's a gentleman who has sitting on many committees both provincial and federal it's a long list i don't have time to explain everything آئیے تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے he is a future candidate for the liberal party of canada just to let you know at the mississaga street swell بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ good evening ladies and gentlemen it definitely is my honor to be addressing you all and welcome you your honor we as pakistanis yes we are very proud that we are from that part of the world we are very proud that we call that place as our motherland and it would always be called our motherland because motherlands can never be forgotten میرا خیال ہے کہ یہ میری کم آئیگی ہے کہ میں وہاں کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر بھی کوئی کومنٹ پاس کر سکوں ابھی پیش چند مہینے پہلے ہی اٹھارہ بیس کروڑ عوام نے وہاں پر اپنے نمائندے چونے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ نمائندے اس قابل ہیں کہ پاکستان کی پرابلمز کو سولف کر سکیں so we can only wish them best of luck اور being a Canadian my only request to the staff at the councilate is please tell us what can we do for Pakistan and we would always be prepared to do that thank you thank you very much ہماری میڈیا سے سید توصیف جو اردو پوسٹ کے ایڈیٹر ہیں ان سے درخواست کروں کہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں دو منٹ ہیں آئیے تشریف لائیے سید توصیف ہے اردو پوسٹ بہت ہی مینٹی جنرلسٹ ہیں ہمیشہ کوشہ رہتے ہیں کمیونٹی کی خدمت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ خان صاحب اور دل صاحب ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے ہائی کمیشنر کو اور آٹوا میں پاکستان کی بھرپور طریقے سے اور بہت اندہ طریقے سے نمائندگی کر رہے ہیں میں تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ پروگرام میں کہیں اور گیا ہوا تھا تو میں معذرہ چاہتا ہوں میں لیٹ ہو گیا دل صاحب نے پہلے کہا تھا اور ہائی کمیشنر صاحب یہاں پر موجود ہیں اور میں تھوڑا لیٹ بھی آیا معذرہ چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر دل صاحب نے جو پروگرام یہ ترطیب دیا آج کا ہائی کمیشنر کے عزاز میں پاکستانی جتنے بھی ڈپلومیٹس یہاں پر ٹورانٹو میں اور آٹوہ میں ہیں بلا شبہ انہوں نے کمیونیٹی اور اپنے ملک کو سرف کیا ہم تہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ کبھی کبھار یہاں بھی آتے ہیں آٹوہ سے آل دا وی اب میں اگزارش کروں گا کہ جب بھی آپ گاڑی چلائیں اور شام کا وقت ہو تو ایک بڑی سریلی آواز آپ کے کانوں میں آتی ہے آپ کی سماتوں میں اپنا رنگ گھولتی ہے اور وہ ریڈیو آپ جب سنتے ہیں ان کا دلچسپ انداز خوبصورت گیتوں کا ملاب میری مراد ہے مقبولیت رکھنے والے نازم الدین مقبول سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں السلام علیکم جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں بہت ساری بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کے تعلق سے پہلی بات ہوئے کہ دلما صاحب کا میں بھی مشکور ہوں آئیکن ٹرائول ایک نہیں ٹرائول ایجنسی کھلی ہے جو دل صاحب نے کھلی ہے اس میں ہم بھی کام کرتے ہیں کچھ لوگ ابھی تک اس کی سرویس سے فیضہ اٹھا چکے ہیں انشاءاللہ تو پاکستان کے تعلق سے بہت ساری باتیں لطاوت بھائی نہیں کی اور بدر صاحب نہیں کی توصیف صاحب نہیں کی آزم صاحب نہیں کی تو ایک شیئر میں بات ختم کر کے زیادہ چاہوں گا کہ یہ وہ خوامیں جس کے سامنے یہ خیال ہے توفان کے نغمے ہم سے سنو ہم سازے نوائے توفہ ہیں ہر موج بلائے دوران پہ ہم زیس کو رقصہ کرتے ہیں منزل کا نشاء ہم پوچھیں کیا ہم خود ہی نشان منزل ہیں ارمان بہاراں کون کرے تخلیخ بہاراں کرتے ہیں شکریہ میں چاہوں گا کہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی کو بلاؤں اس سے پہلے آج ہمارے درمیان ایک اور لیجنڈ شخصیت موجود ہے اور یہ ہمارے ہیرو بھی ہیں ہمارے ایک عظیم لیجنڈ میزک ڈریکٹر کی حیثیت سے یونیسیف اور یونیٹی نیشن کے امبیسیڈر بھی ہیں امبیسیڈر آف پیس سوہل رانہ صاحب ہمارے لیجنڈ آج جانے کی زد نہ کرو مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو گرانا بھی چاہو گرانا سکو گے جیوے جیوے پاکستان اے نگار وطن تو سلامت رہے ایک لمبی لسٹ ہے اگر میں چاہوں ان کے گیت بتانا آپ کو تو شاید گھنٹا مجھے چاہیے لیکن میں اتنا وقت نہیں ہے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور کچھ لفظ ہمارے ہائی کمیشنر کے لیے اور پاکستان کے لیے کہیں جناب سوہل رانہ صاحب سب سے پہلے تو میں دل محمد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جب بین کی کوئی اچھی محفل منقد ہوتی ہے تو اس ناچیز کو بھی یاد کر لیا کرتے ہیں اور آج چونکہ ہمارے آپ کے درمیان سفیر صاحب اور ٹپا سے تشریف لائے ہیں تو میری لیے بھی یہ بات باعث فخر ہے کہ اس محفل میں جہاں وہ موجود ہیں میں بھی موجود ہوں ہمارا سفارت خانہ اور ہمارا کانسل خانہ دنیا میں جہاں پر بھی یہ ہیں خدمت کر رہے ہیں اپنی اور ایسی خدمت جسے کبھی بھولائے نہیں جا سکتا اگر آپ اجازت دیں تو چونکہ میں جب میکروفون دیا گیا ہے تو میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا اجازت ہے آپ کی میری یہ کوشش رہی ہے کہ میں جب بھی پاکستان سے بہار گیا ہوں تو میں سب سے پہلے چاہے میں سفیر کو یا کونسے جنرل کو جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں میں ٹیلی فون کی ڈائیٹری میں ان کا نمبر دیکھتا ہوں اور اس سے رابطہ قائم کرتا ہوں بتا جتا ہوں کہ میں پاکستان سے آیا ہوں یہ میرا نام ہے اور جب بھی میں پاکستان واپس جاتا ہوں تو اپنی رپورٹ میں جو کہ میں منسٹری آف کلشر کو منسٹری آف فارن افیرز کو اور منسٹری آف انٹیریئر کو ہمیشہ بھیجتا ہوں وہ چاہے میرا نجی دورہ ہو یا میرا گورنمنٹ کی طرف سے سپانزور لو لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جس کی وجہ سے میں یہ بات کہنا چاہ رہوں تو زیب صاحب آپ کی جاز سے یہ دو لفظ میرا جانا ہوا چین یہ بات ہے نائنٹین ایٹی فائف کی تو وہاں ایک سمپوزیم تھا آن پیسیفک میوزک تو کوئی تیس پہتیس کمپوزرز اس خطے سے وہاں موجود تھے مجھے بھی دعوت دی گئی تھی تو میں بھی وہاں موجود تھا لیکن سوائے ایک جو کہ ترکی کمپوزر تھے جن کا میں جانتا تھا اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا تھا اور چین میں میری کسی کے ساتھ شانہ صاحبی نہیں تھی اور وہاں ہم نے جس بارہ دن گزارنے تھے تو میں نے وہی کیا ٹیلی فون کی ڈائریکٹی اٹھائی اور میں نے فون کیا تو رابطہ میرا ان کے پی ایس سے ہوگا ہے میں نے کہا جی میں سوہل رانہ ارس کر رہا ہوں کیا میں سفیر صاحب سے بات کر سکتا ہوں اور میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہاں کون سفیر صاحب ہے ان کا جی اکرم زکی صاحب جو ہے وہ میں آپ کی بات کراتا ہوں تھوڑی دیر میں زکی صاحب لائن پر تھے میں ان کا حضور میں سوا خراشی کی معافی چاہتا ہوں I just wanted to call on you تو کلنگرانہ صاحب عجیب اتفاق ہے میں آج شام پاکستان جا رہا ہوں کیونکہ جو پریمیر جو ہیں چائنہ کے وہ وزٹ کرنے والے ہیں ایک مہینے میں لہذا مجھے بریفنگ کے لئے وہاں پہنچنا ہے لیکن چونکہ آپ نے مجھے فون کیا ہے تو میں دو منٹ کے لئے ضرور حاضر ہوں گا میں یہ بات بھول نہیں سکتا کہ وہ صفیر جن سے میں زندگی میں کبھی نہیں ملا تھا میری ایک کال کی اوپر وہ فوراں ہماری ہوتل آئے اور میرے جتنے کلیک سے جہاں جہاں سے بھی ہم آئے دیں سب کے سب حیران تھے کہ تمہارا صفیر تم سے ملنے کے لئے میں نے کہا یہ ہماری خوشنصیبی ہے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں میں ان سے ملا انہوں نے بڑے خلوص سے حوالہ دیا کہ جن جن میری کابیشوں کو وہ جانتے تھے پھر مرسل کرانہ صاحب میں نے اپنے پی ایس کو یہ باقیت انسٹرکشن چھوڑے ہیں کہ جب تک آپ یہاں پر ہیں جب آپ کو گاڑی چاہیے ہوگی تو وہ آپ کے پاس آ جائے گی اور جہاں آپ کو جانا ہوگا بل جائیں گے اور روز صبح کا ناشتہ صفارت خانے سے آپ کے پاس آئے کرے گا اور شام کا کھانا کہیں نہ کہیں آپ کا صفارت خانے میں ہوا کرے گا کیونکہ جو وہ چائنہ کا جو ہماری ایمبیسی ہے وہ پورا ایک بہت بڑا آہاتہ ایسا یہ قلعہ ہوتا ہے تو ایسا صفارت خانہ میں نے کہیں نہیں دیکھا تو میں وہاں چودہ پندہ دن رہا اور مستقل صفارت خانے کا میں مہمان رہا ہے اور میرے جو خلوص میرا میں بیان نہیں کرتا ہوں بات یہاں ختم نہیں ہوئی میں جب واپس آ رہا تھا تو جہاز کی اوپر میرے ایک سینیٹر ملے جو میرے بڑی عزیز دوست تھے ارے سوہل تم یہاں کب سے ان کا پندہ دن سے نظر نہیں آئے میں نے کہا تم بھی نظر نہیں آئے کہ نہیں ہم بی سی سی آئی کے ساتھ تمہارے جیئے میٹنگ سی یہاں کا سفارت خانہ آیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے میں نے کہا کیوں کیا ہوا کہ نو بڈی کیم ٹو میٹ میں نو بڈی کیم ٹو سی می میں چھپ رہا وہاں پاکستان پہنچے میں نے میں نے اپنی ریپورٹ جو تھی بھیج دی اور جو مجھے محبتیں ملی تھی سفارت خانہ سے اس کا میں نے ذکر کیا تو چار پانچ دن کے بعد اس زمانے میں ہمارے رفض مہدی صاحب اڈیشنل سیکرٹری ہوا کرتے تھے تو انہوں نے مجھے کہا سوہیل میں تمہاری ریپورٹ ایک بہت بڑا مرلہ حل کر دیا میں نے کہا کیوں کیا ہوا کہنے کے جو سینیٹر صاحب جو تھے انہوں نے ایک بہت سخت اس کا خط لکھا ہے ہمارے منسٹر صاحب کو اور اس کی کوپی انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو انڈورس کیے کہ ہمارا صفات صفات خانے پر کیا ہو گیا ہے they don't pay due respects to us میں وہاں رہا پندہ دن ایک بھی شخص مجھے نہیں آیا ہے کسی نے ہمارا ذکر کیا نہ ہمارے خواب تو میں نے یہ کیا کہ تمہاری جو ریپورٹ تھی وہ اٹیش کر کے میں نے پریزیڈنسی کو بھی بھیج دی اور ان کی بار کیا تو اس کے بعد سب لوگ خاموش ہو گئے تو تم نے جو ریپورٹ ہمیں بھیڑی تھی وہ ہمارے بڑے کام آئی میں نے کہا رفت بھائی جو محبت اور جو خلوص میجھے سفارت خانے سے منسٹری آف آن رفیر سے ملتا رہا ہے اس کو تو میں زندگی پر بھولا نہیں سکتا اور خاص طور پر جو میجھے چائنہ سے ملا ہے تو یہ ہے ہمارا سفارت خانہ اور یہ ہے ہمارا قوم سل خانہ اب چونکہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو دو باتیں اور کہنا چاہوں گا حضور اجازت ہے آپ کی کہ I hope I am not taking your time تو ایک گیت ہے جو میں نے لکھا تھا کبھی بچوں سے گواہ تھا لیکن میں بات بچوں کے تفسس سے بڑوں کو مخاطب کیا کرتا تھا تو وہ تھا کہ دیئے جلائے رکھیں دیئے جلائے رکھیں اپنے گھر کے دیئے دریچوں سے ہے گھر کی آن بان اپنا گھر ہی پاکستان اپنا روشن پاکستان ایک دیئے پہ آنچ آئے ایک دیئے پہ آنچ آئے تو عرش ہل ہل جائے حضور سارے جل اٹھیں تو گھر میں نور ہی نور ہو جائے یہ دیئے ہماری جان ہر دیئے پہ ہم قربان اپنا گھری اپنا روشن پاکستان تو ہمارا پاکستان جو ہے وہ روشن پاکستان ہے اس کے بارے میں جو الفاظ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہو گیا تاریخ اٹھا کے دیکھئے تو کون سا ایسا ملک ہے جس جس نے تکلیفیں پرشانہ نہیں دیکھیں لیکن ایک ابھی کچھ عرصے پہلے مجھے انٹرویو کیلئے بلائے گیا ایک ایک ٹی وی چینل نے میرا انٹرویو کیا اور پاکستان پہ گفتگو کی تو صاحب رانہ صاحب پاکستان میں اتنی ساری پرابلم ہیں آپ کے خیال میں کیا حال ہے میں کہہ پہلی بات تو میرا شعبہ نہیں ہے میرا شعبہ موسیقی کا ہے یا شاہری کا ہے اور عدب کا لیکن چونکہ پاکستان میری بھی جان ہے میرا گھر ہے میرا دیس ہے میرا پاکستان ہے پہلے وہ ہے بعد میں کیندا ہے آپ نے پوشا تو ایک بات کہوں ہم بھٹک گئے ہیں ہم بھول گئے ہیں ہم بھہک گئے ہیں ہمیں ایک رہنمائی کی ضرورت ہے اور ہمیں ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے میں نے کہا پاکستان کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے سیرت النبی اگر ہم اس کو فالو کریں جتنے بھی پلٹیکل پارٹیز ہیں ہم سب کے سامنے سیرت النبی رکھ دی جائیے کہ کیا آپ کوئی سے اختلاف ہے نہیں تو جو وہ کرتے رہے ہیں رسول پاک وہ کیجئے تو یہ حل ہے آپ کا پاکستان ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے سرکار نے جس وقت مکہ پر جفتہ مکہ کی ہوئی اس کے بعد جو انہوں نے جو سرمنز دیئے اور اس میں جو کچھ انہوں نے پیغامات دیئے وہ کیوں ہم بھول بیٹھیں وہ اگر ہم آجات جفتہ مکہ کی ہوئی اس کے بعد جو انہوں نے جو سرمنز دیئے اور اس میں جو کچھ انہوں نے پیغامات دیئے وہ کیوں ہم بھول بیٹھیں وہ اگر ہم آجات کریں ساری پلٹیکل پارٹیز آجات کریں اور ساری عمام آجات کریں تو ہم معلوم ہو جائے گا ہم ہمیں اعتدال کی زندگی گذارنی ہیں اور کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا تو ہر چیز ہم سولف کر سکتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کی یاد لیتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ نے مجھ کو سنا اللہ حافظ ہمارے عزت امام بھائی کمیشنر صاحب پچھلے چالیس برسوں میں کنیڈین برادکاسٹنگ سسٹم میں منسلک ہونے کی وجہ سے I have seen many ambassadors, high commissioners لیکن اس وقت جو status ہمارے high commission of Pakistan کو جناب عزت امام جہاں جب اکبر صاحب کی وجہ سے ملا ہے he is bilingual speaks fluent french and that helps in Canada تو اس وجہ سے انہوں نے جو اپنا ایک diplomatic core میں ایک مقام بنایا ہے نہ صرف اپنے لیے high commissioners of Pakistan کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے as a hall تو میرے ladies and gentlemen میں اس موقع پر ہمارے آج کے شام کے ہوسٹ کو بلانے سے پہلے میں ہمارے میمان خصوصی جناب جہاں زید اکبر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کی بہت ساری تعلیوں میں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنی محبتیں ہمیں دیں جناب اکبر صاحب high commissioners of Pakistan پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں it might be appropriate for me also to take two minutes like everyone else has تو سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا دل محمد صاحب کا اور جس کی وجہ سے آج کی یہ محفل سجی ہے اور شکریہ بھی آپ لوگوں کی محبت کا جو کہ بار بار مجھے Toronto لے آتی ہیں let me say that sort of Toronto is a unique place in the world not just in Canada it symbolizes Canada's multiculturalism this is where a place where most of the pakistanis have are residing presently and doing extremely well پاکستان کے حالات پہ تو کافی لوگوں نے باتیں کہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک نے اپنے دل سے کہیں ہیں پاکستان کو کافی لوگا باہتی ہیں now that today the situation have been said about Pakistan میں صرف اتنا کہوں گا کہ this is a very difficult time in our history in the history of our nation I don't think we've had such a difficult time before. We've been through a lot, of course. The time of partition was very, very difficult. We've had other challenges. But abhi جو ہمارے پہ مصیبتیں اور مشکلات جو آن پڑی ہیں, میرے خانمے, we've never witnessed this in our history before. And the suggestions that we've received, I think, from some of you, which represents a Canadian-Pakistani point of view, I think will be well taken. Let me mention a few things that have been mentioned. Certainly the IMF, IMF کا یہ ہے کہ it's a bitter pill that we have to swallow. جیسے آیات اللہ خمینی نے کہا تھا کہ making peace with Iraq is like a drinking poison. So this is something that has to be done at this stage in our history. And as I said, the government of Pakistan doesn't like the IMF loan. I don't think the people are very much for it. But this is a time when you have to make temporary economic measures in order to put your economy back on rail. But as I said, this is a temporary measure that we have to take. And once the economy is strong enough, then you won't resort to the kind of loans that we've taken from the IMF. Security, of course, is the primary preoccupation of the government, because that is the primary duty of any government in any country. But because of the situation in Afghanistan, we face great difficulty in terms of controlling the security situation in Pakistan. But let me, جیسے که کش لوگ آپ نے کہا ہے, this is a situation that has to be dealt with head-on. But every government, sort of once it comes to power, tries to resolve it through different methods. The first method, of course, is through peacefully and through negotiations. But jیسے که کش... ہمارے کش دوستوں نے کہا ہے, که beat... These are people that are out to destroy the very... the fabric of our society. یہ بات سمجھ نہیں آتی که یہ کسے مسلمان ہیں. جو مسجدوں میں بام رکھتے ہیں جو کہ بازاروں میں بام رکھتے ہیں one doesn't know their grievances they might have grievances against the west we've up to now lost at least 80,000 people in suicide bombings 5,000 of our security forces have been killed so this is the kind of situation we are facing of course there's great challenges in the economy partly because of what's happening in the world these days so the present government that has come to power it may be a little soon to pronounce any verdict i think the question remains open but there is an effort to try and bring all these problems under control and i think as some of you have said that you need to keep up hope we need to keep up hope and believe let's say in our destiny i will say that our diaspora has particularly in canada i think that is greatly greatly valued they have enormous contributions to pakistan's development to pakistan's well-being whenever 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 we have taken when we have taken when almost there is no mistake or the need of a problem so all of you have come together as one regardless of party affiliations regardless of ethnicities regardless of sects کیا مجھوم ہے. پاکستان دور کیا کسی پاکستان ہے پاکستان اس پر کسی نگلی پاکستان ہے۔ اور کسی طرح پاکستان دوریی تجابان کرتے ہیں، یہ ہی کچھ باتیں جو تھی مینے آپ سے وہ کرنی تھی. In terms of Canada-Pakistan relations, I think we are on course. This is a special relationship that we enjoy with Canada. After the Canadian withdrawal of forces from Afghanistan, there is some people feel that there may be a lessening of the intensity of the relationship. But as I tell everyone, we now have a community which is 300,000 strong in Canada and that is our biggest asset. Because of this community, I think our special relationship with Canada will remain and we will take this relationship forward. Already there have been important strides in the relationship. We have important investments that are in Pakistan made by Canadian companies we have a fair amount of trade. It is now touching almost a billion dollars. We have the investment climate might not be as conducive as it was because of the security situation, but we have a lot of our diaspora Canadians of Pakistani origin who are investing in Pakistan. I think the economy might not be doing well, but the stock market is as high as ever. I think that is one area which has a lot of confidence and where people are putting their money into. I think the property market, all of you would know sort of in Pakistan. I know that a lot of you have invested there. So there are the telecommunications sector. Pakistan will be entering, starting a number of development projects, especially in infrastructure with China, which is primarily connecting Gawadar to China itself. and that also is an opportunity for Canada and Canadians to invest in Pakistan. So those are the kinds of things that are happening. And we keep on sort of, we want to be in touch with our community so that they know exactly what is happening in Pakistan. but of course let me not sort of say too much because you people know more about Pakistan maybe than I do collectively and you have an interest in Pakistan's well-being like people living there. So that is the spirit sort of that we appreciate and I am again sort of thankful to Dilmohamad Sahib, to Khan Sahib and to a number of you, especially Suhail Rana Sahib who is a legend by any standard and who has taken the time out to come and be with us this evening. So I think I will basically end there. I think maybe it is time for food but I will be available to you for any questions or that you might have or the purpose of my coming here today was to interact with you. I do not think I feel qualified to, let us say, inform you about sort of what is happening in Pakistan. I think all of you are as aware as I am of what is happening there. so I look forward to sort of our interaction today and it is always a pleasure for me to come to Toronto. It is a place where I am welcomed as I am not welcomed anywhere else. So with these few words I would like to sort of and yes, I think there are people who want to ask questions. As we said by the Prime Minister that we want the trade, not the trade. So what have we done and we appreciate the volume from the number of my view to improve the trade relations between the Pakistan and Canada. Because there is a lot of potential and I think we have an economist and working at the economic of my view and we need to create a tradition in Pakistan. So there are certain innovative ideas. Surely I know since the beginning we have had a huge shortage of the foreign stage. So there are alternate financing available quite a few things available and innovative ideas by the best market and the part. So is there any direction from the history of commerce from that part of view and something has been done how great that perspective Well as I said this is a new government sort of it has important ideas has called important meetings important people to come up with an economic plan which will depend a lot on let's say the other situation in the country whether it's security and law and order but the government has come up with comprehensive plans in terms of increasing trade but much of that will depend let's say if we can diversify our exports as you know sort of we rely something like 75% on the export of our textiles the case that we've been making in Canada is that our textile export have suffered because you have LDCs the least developed countries that enjoy sort of almost a zero rated duty we export something like now about three to four hundred million dollars worth of textiles into Canada Bangladesh being an LDC I think it's almost a billion and a half and this has been in the last just the last few years so those are the kind of things that we need to we need to work out we've made a strong case the same with the EU we need a preferential treatment within the EU on par with the LDCs for us to be able to gain a strong foothold in markets in Northern America and Europe so as I said strong directive issued to all the embassies in terms of attracting investments into Pakistan in terms of increasing trade but as I said you have to give a little time to the government and these policies to fall in place it may be a little too early to judge them but certainly the one thing that was done sort of I think commendable was to ease the circular circular debt which will enable let's say now the production of greater electricity which in turn will then have an impact on the economy and in that respect I think it was unavoidable to take the IMF loan as I said that's a bitter pill that we had to swallow but there was no alternative at this stage you had a huge circular debt that you had to return you owed I mean you had a huge debt for a long time so you needed some breathing space there but these are the kinds of things that the government is doing and provided the other pieces fall in place then I think you have a good chance to give a boost to the economy and for it to recover as I said areas like the stock market maybe the property market those are areas that are thriving in Pakistan but of course we have ultimately you have to develop a strong industrial base for your economy to move forward we hope that all our diplomats can be like that huh left never come yeah I'm happy that's why you know that we are here why I going to go to my poor home so آپ کو پتہ ہے کہ ایک کو دعوت دی دو کو دی تین کو دی ساری کمیونٹی میں آگ کی طرح یہ خبر پہلی ہے کہ ہمارے صفی رہ رہے ہیں یہ ناممکن تھا کہ میں اپنے غریب کھانے کے اب تمام دوستوں کو دعوت دے سکتا ہوں میں آپ کا بہت مشکل ہوں لیکن کہ حق میں بات کرتا ہے آپ مجھے جڈج کہتے ہیں آج سے سات سال پہلے آپ یقین کیجئے جب کوئی یہاں سے جا رہا تھا اس کی بیوی رو رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ حقیقت بات ہے جب میں اس کو اسلام آباد لے کے گیا جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ جو جو سڑک جاتی ہے جو کہ اتنی خوبصورت سڑک ہے وہ اتنا حیران ہوا جب میں اس کو پہاڑی کے اوپر لے کے گیا اس کو میں نے شہر دکھایا اس کو اتنا اچھا پاکستان لگا جب وہ میرے ساتھ لاہور آیا پھر وہ کراچی گیا پھر مچانا گئے واپس آئے اس کے بعد دوبارہ وہ میرے ساتھ پاکستان گیا اس نے وہاں سے جا کے یہ ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے دوبارہ ہم گئے ہیں تو اس نے یعنی اسمان دریفت کا خرچہ بھی بچا اور اس کا ٹرانسپلانٹ رواس گئی کچھ مہینوں کے بعد کہنے لگا یار میں جائنا جا رہا ہوں تمہارے بغیر لیکن پاکستان سے ہوگی جائے لگا اب آپ انتظر کریں کہ پاکستان میں کیا اور آپ پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں ہم پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ سب سے زیادہ جرائم ہے ڈرنس ہے نا قتل ہے نا اور دیکھیں کتنی ان کے جو جرائم ہیں جیسے ایک میر نے کہا ہر پروگرام میں ہمارا ایک ویڈیو گرافر بڑی میند دیتا ہے موسیقی 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 موسیقی